دوستو آدھا میں ہوں آپ کا محیزبان ڈاکٹر رمضی دلی بابر ہم پڑھ رہے ہیں نیشنل ایڈوکیشن پالیسی دوزار بیس کے تیت جو سلیبس ہے یونیورسٹیہ جمعوں کا سمیسٹر تھرڈ میجر اردوں کا اور اس سلیبس جو ہے مختلف یونیورسٹیوں کے نساب میں بھی شامل ہے اور خاص کر وہ سٹوڈنٹ جو اردوں میں اکسل کرنا چاہتے ہیں ان کے لئے اس لیبس پڑھنا ناگذیر ہے ہمارے سمنے ولی دکنی کی غزلیات ہیں آج پڑھیں گے ہم ولی دکنی کی غزل جس کا مطلع ہے جسے عشق کا تیرکاری لگے اسے زندگی کیوں نہ بھاری لگے مطلب پڑھ لیتے ہیں پورا اسے زندگی کیوں نہ بھاری لگے نہ چھوڑے محبت دمیں مرگ لگ جسے یار جانی سنجاری لگے نہ ہووے اسے جگ میں ہرگز قرار جسے عشقی بے قراری لگے ہر ایک وقت مجھ عاشق زارکوں پیارے تیری بات پیاری لگے ولی سن کہے تو اگر ایک بچن رکیبان کے دل میں کٹاری لگے اب دیکھئے کہ اس میں بھی عشق پہ زیادہ بات ہوئی ہے محبت پہ بات ہوئی ہے اس کو ہم غزل مسلسل کہہ سکتے ہیں اور آپ جان چکے ہیں کہ غزل مسلسل ہم کس کو کہتے ہیں اس میں ایک assignment میں آپ کو دیتا ہوں اس غزل میں کہ اس غزل میں کون کون سے قوافی استعمال ہوئے ہیں اور حدیف اس کی کیا ہے وہ آپ چیٹ باکس میں لکھیں گے اور قوافی کے معنی بھی لکھیں گے آپ یہ ضرور لکھئے گا تاکہ آپ کو یہ clear ہو جائے اب ہم چلتے ہیں تشریف پر مشکل الفاظ کے معنی آپ دیکھ سکتے ہیں کاری لگے یعنی کام آ جائے لگ جائے بے قراری بے چینی سون استعمال ہوا ہے لفظ اس میں سون کے معنی ہوا سی عاشق زار یعنی بے چین عاشق پریشان عاشق بچن ہنڈی کا لفظ ہے جس کے معنی ہوتے ہیں وعدہ اور رقیبہ رقیب سے رقیبہ کی جمع استعمال کیا ہے اس وقت میں رائش تھی رقیب دشمن کے لئے استعمال ہوتا ہے اب آ جائیے جی کہ ہم صدا آتے ہیں شیر کی تشریف ہے اب دیکھئے کہ ولی کا کیا کمال ہے کہ ولی جو ہے اردو کا پہلا شائر ہے لیکن اس کے باوجود ولی کی زبان کتنی صاف ہے حالانکہ اس کے بعد اگر آپ دیکھیں گے شورا کو جو ولی کے بعد آئے ولی کی پیروی کی تو ان کے ہاں تھوڑی مشکل اور دقیق قسم کی زبان آپ کو ملے گی بہت سے شورا کے ہم تو خواہ ولی کی یہ خاص بات ہے اور اسی کی وجہ سے ولی آج تک پڑے جا رہے ہیں اور ہمیشہ پڑے جائیں گے مزامین کی اگر چاہے کہ ان کے ہاں اتنے زیادہ نہیں ہے اتنا تنوہ نہیں ہے مزامین کا لیکن چونکہ پہلے شائر تھے اور اس وقت فارسی شائری کا بول بھلا تھا تو ولی کے سامنے کوئی نمونہ نہیں تھا اُردو شائری کا تو اس زبان میں شائری کرنا فوراں وہاں فارسی سے نکل کے آنا اور یہاں شائری کرنا ایک مشکل کام تھا اور جب ولی نے یہ شائری کی تھی تو اس وقت تو شوراں پہلے دیان نہیں دیا لیکن جب دلی کے شوراں دیکھا کہ واقعی اس میں شیر کہا اس شیر کے تشریر دیکھتے ہیں جسے عشق کا تیرکاری لگے اسے زندگی کیوں نہ بھاری لگے یہ غزل جو ہے یہ غزل کا مطلع ہے دونوں مصرے اس کے ہم کافیہ اور ہم ردیف ہیں کاری اور بھاری اس میں کافیہ استعمال ہوئے ہیں لگے اس کی ردیف ہے عشق کے موضوع پر بات ہوئی ہے شائر کہتا ہے کہ جسے عشق کا تیرکاری لگ جائے تو اس کو زندگی بھاری ہو جاتی ہے یعنی اس کے لیے زندگی مشکل ہو جاتی ہے یہ اتشریر میں نے آپ کے لیے لکھی ہے کہ میں وہی پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ جب کریں تو آسان رہیں پھر تھوڑی بات سمجھا بھی دوں گا آپ کو دوسرے مستر میں استعمال لہجہ کی وجہ سے زیادہ زور سے شاید یہ کہنے میں کامیاب ہوا ہے کہ جو عشق میں مبتلا ہو جاتا ہے اس کے لیے یہ زندگی جینا مشکل ہو جاتی ہے استعمال لہجہ ہوا ہے کہ ہم سوال کرتے ہیں جب کسی کو کسی بات پہ تو اس پہ ہم زور دیتے ہیں مثلاً ہمیں کسی کو یہ کہنا ہوتا ہے کہ تُو نے وہاں جانا چاہئے تھا تو ہم اس کو بولیں گے کیا آپ وہاں نہیں گئے یعنی اگر ہم کسی کو یہ کہنا چاہئے اپنے چھوٹے بہن بھائی کو کہ آپ کو سکول جانا چاہئے تھا تو اس کو ہم یہ بولیں گے کیا آپ سکول نہیں گئے تو اس طرح سے سوالیہ سے یہ بات بنتی ہے دوسرے مستر میں آپ دیکھیں کیوں نہ باری لگی سوالیہ ہے کہ اسے زندگی کیوں نہ باری لگے اگر کسی کو عشق ہو جائے تو پھر اس کو زندگی باری لگے گی باری سے مراد یہ ہے کہ وہ پھر اس دنیا میں رہنا نہیں چاہے گا وہ ہر وقت عشق میں ہی ملوث رہے گا اور ایک عاشق جو ہے اس کے لیے زندگی دینا یا اپنی جان نچھاور کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی ہے ایک عام سا کول بھی ہے کہ عشق اور جنگ میں سب کچھ جائز ہوتا ہے دوسرا شئیت دیکھئے نہ چھوڑے محبت دمیں مرگ لگ جسے یار جانی سن یاری لگے یار یعنی دوست یار جانی یعنی جان جیسا یار سون سے کے معنی میں استعمال ہوا ہے مرگ موت کے لیے کہتے ہیں موت کے وقت تک موت کی دھم تک موت آنے تک اس میں بھی محبت کا مسمون پیان ہوا ہے اس شیر میں کہ محبت اس کو موت کے وقت تک نہیں چھوڑتی جس کو ایک بار کسی سے ہو جائے یار جانی یعنی اپنا محبوب دوست یار یاری سے مرا دوستی عشق محبت وغیرہ وغیرہ یہ سب چیزیں ہیں تو گویا اس میں بھی دوستی اور یاری کے حوالے سے ولی بات کرتے ہیں کہ یہ پھر انسان کو مرتے دم تک نہیں چھوڑتی اب یہ عشقی قیفیت بتائی ہے ولی نے اس طور میں اور شاید آج یہ کتنی کس حد تک سچ ہے اس پہ بات ہو سکتی ہے مزید گتگو ہو سکتی ہے لیکن ایک دور میں لوگ بڑے سادہ تھے اور بڑے صاف اور سچے تھے جب کسی کے ساتھ دوستی ہو جاتی تھی تو وہ دوستی بھی نہیں باتے تھے آخر دم تک اب تو لوگ دوست تبدیل بھی کر لیتے ہیں بارخال ہم چلتے ہیں اگلے شیر پر اب دیکھئے گا کہ ہر شیر میں عشقی بات ہوئی ہے تو غزل مسلسل آپ کو میں یہ بھی کہہ دوں کہ غزل مسلسل کس کو کہتے ہیں چیٹ باکس میں ایک لائن میں اس کا جواب ضرور دیجئے گا نہ ہوئے اسے جگ میں ہرگز قرار جسے عشق کی بے قراری لگے کہ اس کو جگ میں قرار نہیں ہو سکتا اس کو کبھی بھی جگ میں سکون نہیں ہو سکتا قرار یعنی سکون اتمنان نہیں ہو سکتا جس کو عشق بے قرار کرتے تو عشق کی بے قراری میں ہو جائے پھر اس کو دنیا میں دل نہیں لگتا ہوتا بھی یہ ہے کہ جب انسان عشق میں ملوث ہو جاتا ہے تو پھر اس کو دنیا کی کوئی چیز اچھی نہیں لگتی اس کو صرف اپنا محبوب نظر آتا ہے اب اگر مجنو کے ایک مثال اکثر دی جاتی ہے کہ مجنو جب لیلہ کے عشق میں پھر رہا تھا تو ایک کوئی شخص نماز پڑھے تھے اور مجنو ان کے آگے سے گزر گیا اور انہوں نے نماز توڑ کے کہا یا آپ نے میری نماز توڑ دی میری آگے سے گزر گئے تو مجنو نے کہا نہیں حقیقت میں آپ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں آپ کا دیان تو میری طرف تھا میں لیلہ کے عشق میں گریفتار ہوں اور مجھے آپ خدا کو یاد کرتے ہوئے بھی نظر نہیں آئے تو جب آپ خدا کو اگر سچے دل سے یاد کر رہے ہیں تو میں آپ کیسے نظر آ گیا اب یہ عشق جو ہے یہ مجازی محبوب سے بھی ہو سکتا ہے اور حقیقی سے بھی ہو سکتا ہے لیکن جس کو یہ ہو جائے اور سچے دل سے ہو جائے تو پھر اس کو قرار نہیں آسکتا ولی کے مطابق اور یہ بات بہت حق تک سچ بھی ہے ہر ایک وقت مجھ عاشق زار کوں پیارے تیری بات پیاری لگے اب دیکھیں یہاں بھی عاشق تو اتمال ہو گیا عاشق زار اپنے لیے کہا ہے کہ میں عاشق زار ہوں بیچین عاشق ہوں کوں ملے کو کہ میں ایسا عاشق ہوں بیچین اور پریشان عاشق ہوں میرے محبوب مجھے تیری ہر بات پیاری لگتی ہے اگر ہم دیکھیں تو بڑا سادہ سا شعر ہے سیل ممتنا کا شعر ہے یعنی اس میں کوئی لفظ مشکل نہیں ہے گورو فکر کرو تو بڑی بات کہہ گئے ہیں کہ انسان جس کے عشق میں گریفتار ہوتا ہے جس سے پیار کرتا ہے اس کی بری بات بھی انسان کبھی بری نہیں سمجھتا ہے اس کی ہر بات انسان کو پیاری لگتی ہے وہ نازو ادا کرے تب بھی پیارا لگتا ہے وہ گصہ کرے تو تب بھی پیارا لگتا ہے اس پہ بھی اشعار آپ کو مل جائیں گے لیکن جس سے انسان چاہتا نہیں ہے جس سے محبت نہیں کرتا ہے وہ اگر تھوڑی سی کوئی ایسی نرم بات بول دے تو انسان اس سے خفا ہو جاتا ہے تو یہ ایک ایسا نفسیاتی مضمون ولین دو مسنوں میں بڑی آسانی کے ساتھ بیان کر دیا گیا ہے آپ کو شک کیجئے گا کہ اس طرح کے اور اشعار بھی تلاش کیجئے گا اور ان کو یاد کیجئے گا اب گزل کا مقتہ ہے کہ ولی سن کہے تن اگر ایک بچن رکیبان کے دل میں کٹاری لگے نظر کا مقتہ ہے کہ جس میں دونوں لفظوں پر دیان دینے کی ضرورت ہے اور وہ دو لفظ کون سے ہیں ایک بچن اور رکیبان ولی خود سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ میرے محبوب اگر توں ولی سے ایک بچن یعنی ایک وعدہ کر لے تو یہ رکیبوں کے دل میں برچی کا کام کرتی ہے میرے دشمن کبھی نہیں چاہتے کہ تو میرے ساتھ کوئی وعدہ کرے اب دیکھئے یہ ایک اہم ضمون ہے اس پہ بھی ہمیں بعد میں آکھ کلاسکی شائری میں یا جدید شائری میں بھی اشار مل جائیں گے کہ رکیب وہ ہوتا ہے جو آپ کا دشمن ہو اور ایسا دشمن کہ جب کوئی دو شخص کسی ایک ہی شخص کو چائیں ان کا جو آپ اس میں رشتہ ہوگا وہ دشمنی کا ہوگا یعنی وہ ایک ہی شخص سے دونوں پیار کرتے ہیں اور ان دونوں میں سے اگر محبوب کسی ایک کے ساتھ وعدہ کر لے ملنے کا یا کسی ایک کے ساتھ اچھی بات کر لے تو دوسرے کے دل میں کٹار ہی لگتی ہے یعنی برچی لگ جاتی ہے اور وہ بہت پریشان ہوتا ہے تو بہت خوبصورت گزل یہ کہی ہے ولی نے اور ولی ایک اہم شاعر ہیں ولی کے اشعار آپ ضرور یاد کریں اور وہ بچے جو اردو میں ایکسل کرنا چاہتے ہیں جنہوں نے اس سبسکرائب نہیں کیا ہے آپ سبسکرائب کر لیں اس میں آپ کو پورا سلیبس اینی پی کا ملنے والا ہے اس کے علاوہ بہت کچھ آنے والا ہے اور اپنا دیان رکھئے گا مجھے اجازت دیجئے گا خدا حافظ دوستو بہت سے بچے مجھے پوچھ رہے ہیں کہ کنسی کتاب پڑھنی ہے اس میں کافی کتابیں مارکریٹ میں آگئی ہیں اور میں دیکھ رہا تھا کہ بہت سی کتابوں میں املا کی غلطی ہے اور بہت سی کتابوں میں کچھ اور غلطیاں ہیں تو کتابیں اچھی بھی ہیں لیکن اگر آپ کو یہ کتاب مجھے ریکمینڈ کرنی ہے تو آپ بھی کتاب دیکھ لیں مطالع اردو ہے اور اس کا یہ کتاب کوئی سپانسر ہے بہتر لگی ہے اور اس میں جو نساب ہے وہ میجر اردن کا دونوں بیپر کا سمیسر تھرڈ کے اگر میں بات کروں اور باقی ای 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 دوسری سمیسٹر کی کتاب بھی ہیں وہ آپ یہ مطالعہ اردو لے سکتے ہیں اس میں کام گلتی ہیں اور ساتھ میں آپ ریفرنس بک اور ٹیکس بک ضرور پڑھئے گا اگر آپ اردو میں ایکسل کرنا چاہتے ہیں